بسم اللہ الرحمن الرحیم کرمنالوجی سی ایس ایس کے اندر ایک ایسا سبجیکٹ ہے جو کہ پچھلے دوہزار سولہ سترہ اٹھارہ انیس اور بیس میں اس میں لوگوں نے بہت اچھا سکور لیا لیکن لازٹ ٹائم جو دوہزار بیس کا ریزلٹ آیا اس میں کرمنالوجی کے اندر جو سکور تھا وہ بہت اچھا نہیں رہا لگوں کا اس کے پیچھے کیا ڈائنیمکس تھے وہ ایک ڈیفرنٹ چیز ہے بٹ اوور آل جو کرمنالوجی کا سبجیکٹ ہے یہ ایک بڑا کنسپچول قسم کا سبجیکٹ ہے اور یہ مارکس اورینٹیڈ سبجیکٹ ہمیشہ سے کنسیڈر کیا جاتا ہے میں اس کے لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے تھوڑا سا آپ کو اس کا بریف سا انٹرڈکشن دینا چاہوں گا کہ criminالوجی جو ہے یہ بیسیکلی چار سیکشنز کے اندر ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے اور چار سیکشنز جو ہے اس میں ہر سیکشن میں سے دو قویسٹن آتے ہیں اور اس میں سے آپ نے ایک قویسٹن اٹمپٹ کرنا ہوتا ہے پہلا سیکشن جو ہے وہ that is all about crime criminality and criminالوجی اس میں سے دو قویسٹن آئیں گے ایک آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا دوسرا سیکشن جو ہے that is all about جووینائل ڈیلنکونسی اٹھارہ سال سے کم عمر کا بچہ جب کوئی crime یا offense کمنٹ کرتا ہے تو اس کو جووینائل ڈیلنکونسی کہا جاتا ہے جووینائل ڈیلنکونسی کیا ہوتی ہے اس کے پیچھے ڈانیمکس کیا ہوتے ہیں جووینائل جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے کریمنل جسٹس سسٹم کیا ہوتا ہے ان دونوں میں فرق کیا ہوتا ہے اور جووینائل اور کریمنل دونوں کو ہم جو ہے وہ ریہبیلیٹیٹ کیسے کر سکتے ہیں اس میں سے بھی دو کوششن آئیں گے ایک کوششن جو ہے وہ آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا تھرڈ سیکشن جو ہے وہ that is all about the criminal investigation what is criminal investigation what are its types ٹھیک ہے what are the principles of criminal investigation and what are the tools and techniques of criminal investigation then we will discuss the role of Interpol particularly in investigating the international crimes اور ایک اس کے اندرام ایک چیز اور پڑھتے ہوتے ہیں جس کو کھا جاتا ہے intelligence operations یہ تیسرا سیکشن ہے اس میں سے بھی دو کوششن آئیں گے ایک آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا the fourth section is all about the contemporary criminology that is about the money laundering cyber crime gender based crime and role of NAB FIA اور ANF and how media construct crime اور اس میں ایک چیز ہم پڑھیں گے جس کو ہم کہتے ہیں intelligence led policing یا modern policing techniques یا strategies جس کے اندر کے community policing بھی آتی ہے اس میں سے بھی دو کوششن آئیں گے ایک کوششن آپ نے اٹمپٹ کرنا ہوگا یہ کورس کا brief سا introduction تھا اس کے بعد جب ہم اس کو دیکھتے ہیں further کہ یہ جو سبجکٹ ہے اس کو پہلا سیکشن یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے ہم یہ دیکھیں کہ what the crime is this is really interesting to know that what the crime is most of the people have confused have the confusion about the definition of the crime اور اس میں میں آپ کو ایک چیز بتا ہوں کہ crime is actually all about the violation of the laws which are made by the state and these are punishable دوبارہ سننے crime is all about the violation of the laws which are made by the state and these are the punishable اگر ہم اس کی definition کے اوپر تھوڑا سا غور کریں تو we will come to know کہ اس کے اندر ایک term میں نے use کیا ہے loss یہ مجھے میں بہت سارے لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ یہاں میں نے term use کیا ہے violation of laws loss means what loss کیوں بنائے جاتے ہیں تو loss بنائے جاتے ہیں loss are made to control the behavior of the masses masses کے behavior کو control کرنے کے لیے جو ہے وہ loss بنائے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو جو loss establish کیا جاتے ہیں in other words social conduct یہ social order کے لیے بنائے جاتے ہیں جب loss کو violate کیا جاتا ہے جو ریاست loss بناتی ہے تو پھر اس کو ہم کہتے ہیں crime اور یہ punishable ہوتے ہیں تو crime کی definition کیا ہوئی once again violation of loss which are made by the state and these are punishable crime is a very common phenomena in the world اور crime وہ پوری دنیا کے اندر exist کرتا ہے کچھ sociologists بھی یہ کہتے ہیں کہ crime کی existence ہے وہ sometimes society کے اندر society کی stability میں بھی اپنا role play کرتی ہے جیسے crime اس کے ہونے سے society کے اندر بہت ساری چیزیں ان کا پتا چلتا ہے بہت ساری evils exist کرتی ہیں ان کا پتا چلتا ہے so overall crime یہ بہت اچھی چیز نہیں ہوتی it's always a negative concept اور اس میں اگر ہم یہ دیکھیں کہ crime اس کو اس کی ہسٹری میں جائیں تو crime کی ہسٹری انسان کی ہسٹری سے جوڑی ہوئی ہے جتنا پرانا انسان ہے اتنی ہی ہسٹری پرانی جو crime کی اس کے بعد اگلا جو چیز آتی crime کے ساتھ میں ایک چیز بتاتا ہوں تو فرض کریں کہ crime violation of laws made by state ایک چیز دوسرا concept ہوتا ہے sin sin کا جو concept ہے یہ violation of laws made by allah اور تیسرا concept ہوتا ہے وائس violation of morality جو society norms establish کرتی ہے جب آپ ان norms کو violate کرتے ہیں تو اس کو وائس کہا جاتا ہے تو یہ تین different concepts ہیں ٹھیک ہے ان کو آپ نے یاد رکھنا ہے crime violation of laws which are made by the state sin violation of laws which are made by allah wise violation of morality that is made by the society so اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ what is basic concept crime کا پڑھنا ہے crime کے basic concept کے اندر ہم پڑھیں گے components of crime crime کے components کون کون سے ہوتے ہیں crime کے سات components ہوتے ہیں there are seven components of crime this is mandatory for you to keep these components in your mind all the time that whenever you are going to write a note or write the basic introduction of crime to aap components ka pata hona cha causation harm and last one is punishment so these are the seven components of crime these are the seven components of crime jab aap crime ko describe karengi to aap in components ko detail mein discuss karengi what is mensria what is accusation what is legality what is causation what is harm and what is punishment the important thing is in components mein palla component mensria mensria kya kya hota something is in your mind that is associated with your cognitive cognitivity cognition tika you have planned to commit the crime for example crime is in your mind that you are going to commit a crime and you know it's a wrong act it's a wrong act it's called mensria something is in your mind something is in your mind and you know that something is in your mind that is about the crime and you know it's a wrongful act that is called mensria cognition action you will commit the crime mensria something is in your mind about the crime and act as when you will physically implement your idea about the crime which you have in your mind that about the crime that was mensria that is called act serious and the third component is concurrence so you have implement your thought according to the approach that was existed in your mind physically implement exact that is called concurrence that is called concurrence legality you know that if you will commit the crime to crime against you have lost access this is called legality that if you will commit the crime against the crime there are the laws are existed over there